السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سب اچھے سے ہوں گے جی یہاں یہ زہر کا ٹائم ہے اور میں نماز پڑھ کے جی یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوں زہر کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہو جاؤں تو میں تھوڑا سا اپنا جو قرآن پاک ہے وہ ضرور پڑھ لوں کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا میں تھوڑا فری بھی ہوتی ہوں بچوں کو کھانا وغیرہ دے کے بچے جب سکول سے آ جاتے ہیں کھانا کھا کے پھر تھوڑا بچے بھی فری ہوتے ہیں اور میں بھی فری ہوتی ہوں اس ٹائم کاموں سے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جی میں نماز پڑھ کے نہ اپنا تھوڑا سا چاہے میں دو تین پیجیس ہی پڑھوں لیکن میں ضرور پڑھوں اگر مجھے اس ٹائم وقت نہ ملے ٹائم نہ ملے میں فری نہیں ہوتی تو پھر میں عشاء کے بعد لازمی اپنا قرآن پاک تھوڑا سا ضرور پڑھ لیتی ہوں تو جی اور اس طرح سے اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں قرآن پاک کی دلاوت اور نماز ہم اب اگر وقت پر پابندی سے پڑھتے ہیں نا تو کاموں کا پتہ ہی نہیں چلتا فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ ہمارے سارے کام بھی گھر کے جو ہوتے ہیں وہ ایزیل ہی ہو جاتے ہیں اللہ پاک غیب سے جو ہے نا وہ مدد بھیج دیتا ہے اور ایک بہت سکون سا دل کو ملتا ہے چائم چاہے میں زہر کے بات کروں یا عیشہ کے بات تو میں پھر اپنی تھوڑی سی جو قرآن پاک کی دلاوت ہے نا وہ ضرور کر لیتی ہوں اور پھر جی اس کے بعد پھر میں نے کوئی کلپ نہیں لیا تھا کیونکہ کوئی اتنا کوئی خاص کام تھا نہیں بس بچوں کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ لگائی اور بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اب اس ٹائم اور یہ جی شام کب ٹائم ہو گئے تو میں نے جی اپنے لئے چائے بنائی ہے اور چائے بنا کے جو ہے نا آج اصل میں کھانا جو ہے وہ دن میں نہیں بنا تھا کیونکہ کل کا جو سالن ہے وہ پڑھا ہوا تھا تو دن میں ہم لوگوں نے وہی پھر کھا لیا تھا بچوں نے بھی اور میں نے بھی تو اب جو ہے نا میں شام میں کھانا بناؤں گی تو جی میں نے کہا جی چلے جی اس سے پہلے میں ذرا چائے شائے پیلوں اور نجی ذرا آجے تو پھر جی کچن میں چلتے ہیں ڈینر بنانے کے لئے اور یہاں جی دیکھیں میں ایسے رس پر ملائی لگا کرنا یہ اتنے مزے کی مجھے لگتی ہے کہ اگر چائے کے ساتھ کچھ اور نہ نہ ہو تو میں تو جی ایسے رس پر ملائی لگاتی ہوں تھنڈی تھنڈی سی اور ساتھ میں جی ہوتی ہے گرم گرم چائے تو آپ ایسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کبھی کھا کے دیکھئے گا کتنے مزے کی لگتی ہے اصل میں یہ جو میرے ہسبن جو رس لے کر آتے ہیں نا یہ سویٹ رس ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں کافی تو ان کے اوپر ملائی لگا کر کھائی جائے تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا جی کہ آپ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا اور یہاں جی آج آیا تھا جی چکن ہزبن صبح میں چکن دے گئے تھے کہ جی چکن بنا لو چاہے سالن بناو یا چاہے چاول ویرہ بنا لو تو میں نے کہا جی چلیں جی آج آپ سے میں اپنے سپیشل جو ہے نا کورمے کی ریسپی جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں اور آج میں بناؤں گی جی سپیشل دابتوں والا بادامی کورمہ یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور میں نے جب بھی بنایا ہے خاص ہیونٹس پر بناؤں کبھی کسی کی دعوت کیوی ہو تو سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو جی آئی ہوپ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا تو جی بس یہ میرے پاس ایک فل سائز کا جو ہے نا وہ چکن ہے یہ پورا چکن ہے تقریبا ڈیٹ کلو کا ہے اور ساتھ جی یہ میرے پاس ایک بڑے سائز کی نا پیاز ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے باریک سا اور اس کو میں ہاتھوں سے نا اس طرح سے الگ الگ کر رہی ہوں تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں نا تو یہ اچھے طریقے سے کرسپی سی نا فرائے ہو جائے تو یہاں جی میں نے کڑاہی میں اوئل لے لیا اور اوئل میں نے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے کیونکہ مجھے پیاز کو نا اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے گولڈن فلائے فرائے سا کروں گی کلر سا نا اس کو پیارا سا ایک کلر دینا ہے تقریبا میں نے دو کپ جو ہے نا وہ اوئل ڈالا کڑائی میں اور اب میں اس میں پیاز ڈال دوں گی اور اس کو میں فرائے کرنا سٹارٹ کر دوں گی تو چکن ذرا تھوڑا اگر انسان چینج کر کے بنائے نا ہر دفعہ وہی سالن اور چاول جو ہیں وہ نہیں اچھے لگ رہے ہوتے تو چینج ہو تو فیملی بھی خوش ہو جاتی ہے اور پھر ہر کوئی خوشی سے بھی کھا لیتا ہے اور یہاں جی میں تھوڑا سا ثابت گرم سانے کا نکال رہی ہوں جس میں جی میں نے لیا ہے تقریبا پندرہ سے بیس کالی میرچ لی ہیں آر سے دس میں نے لونگ لیے ہیں دو بڑی الائچی لی ہیں میں نے اور دو سٹکس جو ہیں وہ میں نے دارچینی کی لیے ہیں اور دو میلونگی جی اس میں تیز بات اور ساتھ ہی آئٹ کروں گی جی میں اس میں تقریباً چار سے پانچ جو سبز الائچی ہوتی ہے ہری الائچی یہ وہ آئٹ کر دوں گی میں اس میں یہ جی ثابت گرم سالہ ہے جو کہ کورمے میں آئٹ ہوگا اور یہاں جی میں پیاس جو ہے نا وہ فرائے کر رہی ہوں اور اس کو ہم نے گولڈن سا جو ہے نا فرائے کرنا ہے اور دیکھیں جی دو سے تین منٹ کے بعد نا پیاس جو ہے وہ اس طرح سے گولڈن ہو گیا اور میں اس کو مسلسل ابھی سٹیج پر چلاتی جا رہی ہوں تاکہ جو پیاس ہے وہ ہمارا ہر جگہ سے نا صحیح طریقے سے ایکوالی جو ہے وہ براؤن سا ہو جائے اس کا ایک پیارا سا کلر آجے تو جی بس پیاس جو ہے نا وہ ہمارا براؤن ہو گیا اور میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ اس سے زیادہ ہمیں اسے زیادہ دار کلر نہیں کرنا اگر ہم اس سے زیادہ دار کلر کریں گی نا تو ہمارے کور میں کا جو کلر ہے وہ بھی ڈار کی طرف چلا جائے گا اور پیاس نکالنے کے نا بعد بھی ایک ڈیڑھ مند تک پیاس جو ہے نا وہ کھوتا رہتا ہے تو اس کا کلر پھر اور ڈار کھوجے گا تو جی پیاس میں نے یہاں پر نکال لیا ہے اور میں نے اس کو ایک باسکیٹ میں نکالا ہے تاکہ وہ اچھا سا نا کریسپی سا ہو جی اور اسے آئل میں جی تھوڑا سا آئل جو ہے نا وہ میں نے کم کر لیا اس میں سے اور پھر باقی آئل میں جی میں نے ثابت گرم مسالہ جو نکالا تھا وہ ایڈ کر دیا اس کو میں نے تھوڑا سا کڑکڑایا ہے اور ساتھ ہی جی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ اب اس کو میں تھوڑا سا نا گولڈن سا فرائی کر لوں گی کہ اس کا جو کچھا پان ہے نا وہ ختم ہو جی لسن ادرک جی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ گولڈن ہو گیا ہے اس کا کچھا پان ختم ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن اور جی چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چکن کو بہت اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے تقریباً سات سے آٹھ منت تک لگاتار اپنے ہائی فلیم پر اس کو نا گولڈن سا فرائی کر لینا ہے چکن اچھے طریقے سے فرائی ہوگا تو اس کورما کا یقین کیجئے جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت اچھا نکل کے آتا ہے نہیں تو اگر ہم کچھے کچھے چکن میں اگر ہم مسالہ ڈال دیں گے نا تو وہ عجیب سا کورما بنتا ہے تو یہاں پہ جی ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اور جی یہاں پہ میں آپ کو کچھن کی حالت دکھا رہی ہوں دیکھیں جی کیونکنگ کٹتے ہوئے جو کچھن کی حالت ہے نا وہ کچھ ایسی ہوئی ہوتی ہے تو جی اب میں جو ہے اس میں باقی سپائسی سیٹ کر لوں گی اور چکن کو میں نے خوب اچھے سے نا آئیل میں فرائی کر لیا ہے اس کا کلر دیکھیں کافی چینج ہو گیا ہے اچھا جی سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالا 3-4 ٹیبل سپون میں نے لال مرچ کا پورڈر 3-4 ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک کا ایٹ کیا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا پورڈر ایٹ کیا ہے اور 1.5 ٹی سپون میں نے ہلدی کا ایٹ کیا ہے اور 1.5 ٹیبل سپون میں نے اس میں ثابت زیرہ ایٹ کر دیا ہے اب یہ سارے سپائسیز ایٹ کر کے نہ میں اس کو بھی چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لوں گی کہ مسالوں کی ایک پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے تو یہاں پہ میں نے مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور اس کو میں کور کر کے لوگ فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی اور یہاں پہ جو ہم نے پیاس فرائی کیے تھے اور اس کا میں ایک پیارا سا جو اچھا سا ہے وہ ایک پیسٹ تیار کروں گی کورمے میں ایڈ کرنے کے لیے تو جو پیاس فرائی کیے تھے وہ میں نے جگ میں ایڈ کر دیئے جو بلینڈر جگ ہے اس میں ایڈ کر دیئے ساتھ میں یہ میں نے 2 ٹیبل سپون دیسیکیٹڈ کوکونٹ لیا ہے یعنی کہ جو ناریل کا برادہ ہوتا ہے نا وہ لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی یہاں پر میرے پاس 25 سے 30 بادام ہیں جنہیں میں نے گرم پانی میں ڈال کرنا اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اور وہ میں نے ایڈ کر دی اور صرف میں نے 8 سے 10 بادام جو ہیں وہ بچائے ہیں اینڈ میں ڈالنے کے لیے کورمے میں اور یہاں جی میرے پاس ڈیٹ کپ جو ہے نا وہ میرے پاس دہی ہے اور کیونکہ کورمے میں ٹرماتر نہیں جاتے تو ہمیں دہی ڈالنی ہے اور دہی سے ہی اس کا جو ہے نا وہ سارا فلیور آئے گا اور یہاں جی میں ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لوں گی اچھے طریقے سے ایک اچھا سا ہم اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں جی پیسٹ جو ہے نا وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور چکن بھی یہاں پر اچھے سے مسالوں کے ساتھ نا کوک ہو گیا ہے دیکھیں ایک پیارا سا کلر مسالوں کا چکن کے اوپر آ گیا ہے تو بس میں اس کو تھوڑا سا اور مکس کروں گی اسے بھون لوں گی تھوڑا سا کورمے میں سب سے اچھی جو سب سے جو مین بات ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس کی بھونائی جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی اچھا مزیدار سا کورمہ بن کے ریڈی ہوتا ہے اب جی جو ہم نے جو پیسٹ بلینڈ کیا تھا نا پیاز اور دہی کا وہ ہم اس سارا اس میں ایڈ کر دیں گے چکن میں اب میں مزید اس میں کوئی پانی بھی ایڈ نہیں کروں گی بس یہ اب اپنے ہی پانی میں کک ہوگا جو دہی کا پانی نکلے گا نا یہ اسی میں ہی اچھے سے کک ہو جائے گا تو جی میں نے کہا جی آج مزیدار سا جو کورمہ ہے نا بادامی کورمہ وہ بن رہا ہے تو ساتھ میں کچھ میٹھا بھی ریڈی کر لیتی ہوں اور جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں سوئیوں کا زردہ تو اس کے لیے جی میں نے تقریبا ہاف کپ جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے ہاف کپ سے بھی کم کورٹر کپ ون فورٹ کپ جو ہے نا وہ میں نے گھی کا لیا ہے اس کو میں نے پین میں ڈال کے گرم کر لیا اور ساتھ ہی میرے پاس دو کپ جتنی نا سوئی ہیں اور سوئیوں کو میں نے ہاتھوں سے نا توڑ لیا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کر دی ہے اور اب میں اس کو فرائے کروں گی اور ساتھ ہی میں نے اس میں تین سے چار جو سبز علیچی ہوتی ہے نا چھوٹی والی وہ میں نے اس میں کوٹ کے ڈال دی ہے تو جی اس کو میں ایک سے دو مینر تک نا اس کو فرائے کر لوں گی کہ اس پر اچھا سا نا سوئیوں پر براؤن سا کلر آجے سوئیاں ویسے جو ہے نا وہ آل ریڈی ہی براؤن ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو اور براؤن کر لوں گی کہ اس کا جو کلر ہے نا وہ پیارا سا نکل کے آجے گا اور یہاں جی دیکھیں جی ہمارا کورما بھی جو ہے نا وہ پکرا ہے جی جوش و خروش سے اور بس میں کورما بھی سا سا چیک کرتی دوں گی اور سا سا ست میں سوئیوں کا زردہ بھی ریڈی کر لوں گی ساتھ ہی جی اس میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بادام لے کے کوٹ کے وہ ایڈ کر دیا اور تھری فورت کپ چینی کا میں نے ایڈ کر کے اور ون کپ میں نے پانی ایڈ کیا اس میں اس کو مکس کروں گی اور اس کو اب میں لو فلیم پر دم کے لیے رکھ دوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر رکھوں گی کہ اس وائیاں جو نیچے سے ہیں نا وہ جل نہ جائیں اگر آپ لوگ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ ون کپ جتنا بھی اس میں شگر جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنا میٹھا جو تھا نا وہ بلکل ٹھیک تھا نہ بہت زیادہ تیز تھا اور نہ بہت کم تھا تو جی دیکھیں کورما جی وہ بھون رہا ہے بھونائی پر ہے اور ساتھ ہی جی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ون ٹی سپون بھر کے نا میں نے اس میں زیرا پورڈر کا ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے گرہ مسالہ پورڈر ایڈ کر دیا پیسا ہوا گرہ مسالہ بس جی ہمیں اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور یہاں جی میں نے لیا ہے تقریباً پانچ سے چھ سبز الائچی تھوڑی سی میں نے جائفر لی ہے اور آدھی سے بھی کم میں نے جائفر لی ہے اور ایک دو سٹکسی میں نے جاویتری کی لی ہے اور دو سے تین میں نے جو ہے نا وہ بڑی الائچی لی ہے اس کو نا میں نے کوٹ لیا موٹا موٹا سا وہ میں نے اس کو اس میں ایڈ کر لیا ساتھ میں جی جو میں نے آٹھ سے دس بادام بچائے تھے چھیلے ہوئے وہ میں نے ایڈ کر دیئے اور ون ٹی سپون جی میں نے اس میں ایڈ کر دیا کیورا ایسنس کا کیورا ایسنس کی جو خوشبو ہے نا وہ کورمے میں بہت مزے کی آتی ہیں اور آپ یقین کیجئے یہ اتنے مزے کا بنا تھا اور اس کی خوشبو اس ٹائم نا پھیلی ہوئی تھی کچن میں اور جی ساتھ ہی میں نے سب چیزوں کو مکس کر کے نا اس میں ایک سے ڈرڈ ڈیٹ کپ جو ہے نا وہ میں نے پانی کا ایڈ کر دیا تو جی آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کورمے کی جو کنسسٹنسی ہے وہ کتنی رکھنی ہے اور جی یہاں پر جو ہمارا سوئیوں کا زردہ ہے نا وہ بھی ریڈی ہو گیا اور دیکھیں کتنا پیارا سا نکھرا نکھرا سا جو ہمارا وہ زردہ ہے نا وہ ریڈی ہو گیا سوئیوں کو اور اس کا فلیم جو ہے میں نے آف کر دیا ہے اور یہاں جی ہمارا کورمہ بھی ریڈی ہے بس میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو میں نے دو منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا تو جی یہاں بس کورمہ ہو گیا ہمارا ریڈی اور اب میں اس کو نکال لوں گی جی اور ہم کھائیں گے جی کھانا اب کیونکہ بچوں کو صبح سکول جانا ہے اور بچوں کو میں یہاں کھانا دے دوں گی تو دیکھیں جی ہماری کورمہ کی لکھ کتنی زبردست آئی ہے اور ہمارا سوئیوں کا جو زردہ ہے وہ بھی کتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے اور آپ یقین کہ جو زردہ ہے جو سوئیوں وہ بلکل نکھری نکھری الگ الگ بنی ہیں آپس میں جوڑی بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اصل میں یہ جو میر مینٹنس منیوں کی یہ بلکل ٹھیک ہے تو جی ہم لوگ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے جی اور ساتھ ہی جو ہے نا آج ہزبن بھی آگے تھے جلدی تو بلکہ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کال کر دیتے تو ہم کھانا ساتھ میں ہی کھا لیتے تو جی بس یہاں جو ہے نا وہ ہزبن بھی کھانا کھا رہے ہیں اور ہزبن کو کورمہ بہت پسند آیا تھا بہت زیادہ اور بہت زیادہ تعریف کی تھی انہوں نے بچوں کو بھی بہت پسند آیا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اپنے فیملی کے لیے اور انشاءاللہ آپ کی بھی بہت ساری تعریفیں ہوں گی جیسا کہ میری ہوئیں تھی تو بس جی یہاں پر کھانے شانے سے ہو گئے تھے فارغ اور ہزبن جو ہے نا وہ اب انار نکال انار کے جو ہے نا وہ دانے جو ہوتے ہیں وہ نکال کے بچوں کو دے رہے ہیں کیونکہ میں ذرا اس کام سے نہ ذرا تھوڑا بھاگتی ہوں مجھے یہ کام نہیں اچھا لگتا ہے اگر بچے بھی کہیں نا کہ ماما انار جو ہیں وہ دے دیں تو میں پھر انہیں کٹ کر دیتی ہوں اور وہ انار کے دانے خود ہی نکال کے کھا دیتے ہیں لیکن اگر ہزبن گھر پہ ہوں تو پھر ہزبن ہی بچوں کو نکال کر دیتے ہیں اور جی میں آگئی ہوں اب کچن میں اور کھانے کے بعد جو کچن کی حالت ہے وہ کچھ ایسی ہے تو جی بس اب میں کچن میں سارے اب یہ برطن سب سے پہلے سمیٹ لوں گی جو گندے برطن ہیں ان کو سنکھ میں رکھوں گی دھونیں کے لیے اور ساری چیزوں کو سمیٹ لوں گی اور جلدی سے جی میں برطن دھوڑ لوں گی اور اپنا کچن جو ہے وہ کلین کر لوں گی کیونکہ میں رات میں لازمی کچن کلین کر کر سوتی ہوں میں کبھی بھی برطن وغیرہ اس طرح سے رکھ کر نہیں سوتی تو جی برطن میں نے دھوڑ لی ہے اور اب میں اپنے جی کلینر سے جو کہ میں نے خود سے کلینر بنایا ہے اور اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے تو اس سے جی میں اپنی ساری سلیب وغیرہ چولا جو ہے وہ ساف کر لوں گی اور یہ کام میں رات میں لازمی کرتی ہوں تاکہ رات میں چونٹیاں وغیرہ یا کوئی بھی کیرہ مکوڑا سلیب پر نہ آئے اور صبح پھر میں ساف کپڑے سے اس کو ساف کر لیتی ہوں تو جی بس کچن کو کلین کرنے کے بعد میں یہاں پہ گرین ٹی بنانے لگی ہوں اپنے لیے اور اپنے ہسپنڈ کے لیے اور بچے جو ہیں وہ اب لیٹ گئے ہیں اپنے اپنے بیٹ پر کیونکہ انہیں صبح سکول جانا ہے اور ٹائم بھی جو ہے نا وہ تقریباً دس ساڑھے دس کا ہو گیا ہے تو جی یہاں بس میں گرین ٹی بنا لوں گی تو جی بس یہیں تک تھا ہمارا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ